اشلام علیکم دوستو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آزے ہیں دوستو اگر آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے شاید آفریدی کی امدہ آل راؤنڈ کارکردی کی بدوانا دھاکہ ڈائنمائٹس کو میلیا ویکٹورینز کو کوالیفائر ون میچ میں باہسانی 95 رنز سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائیڈ کر لیا ہے کومیلا ویکٹورین کی ٹیم 191 رنز کے حدف کے تاقب میں 18 اوورز میں 96 رنز پر ڈھیر ہو گئی کومیلا کو کوئی بھی کھلاڑی متاثر کن کارکردی کا مظاہرہ نہ کر سکا تمیم اکوال 31 اور حسن علی 18 رنز بنا کر نمائی رہے آٹھ کھلاڑی دورہ ہنسہ عبور کرنے میں ناکام رہے آفریدی نے چار چھکوں کی مدد سے تین رنز کی جارہانہ انیس کھیلی اور تین ویکٹیں لے کر ٹیم کی جیت میں اہم کرتار ادا کیا انہیں امدہ آل راؤنڈر کارکردی کا مظاہرہ کرنے پر میچ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا جمعہ کو کھیلے گئے کوالیفائر ون میچ میں ڈھاکا ڈائنمائٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے مکررہ آورز میں سات ویکٹوں کے نقصان پر 191 رنز کا مجموعہ ترتیب دیا ایون لیوس تین چھکوں اور چھ چھوکوں کی مدد سے سینٹالیس شاید افریدی نے انیس گیندوں پر چار چھکوں کی مدد سے تیس اور کیرن بولار نے اٹھارہ گیندوں پر تین چھکوں اور ایک چھوکے کی مدد سے اکتیس رنز کی جارہانہ اننگز کھیلی اور ٹیم کی پوزیشن کو مستاقم کیا حسن علی نے اندہ بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ڈائون براوو نے دو اور شوئے ملک نے ایک وکٹ لی جواب میں گومیلا ویکٹورینز کی ٹیم مطلوبہ حدہ فاصل کرنے میں ناکام رہی اور پوری ٹیم آٹھ آورز میں چھانوے رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی گومیلا کو آغاز ہی میں مایوس کن رہا مسبق حسین اور شوکیب الحسن نے پہلے دو آورز میں لیٹن داست اور جوز بٹلر کو آؤٹ کر کے ہر پائٹنگ لائن آپ کی کمر توڑ دی جس کے بعد کومیلا کی ٹیم نہ سنبھل سکی تمیم اقبال اکتیس علی اٹھارہ اور مہتی حسن پندرہ رنز بنا کر نمائی رہے جبکہ آٹھ کھلاڑی دورہ ہندہ عبور کرنے سے معروم لہے لٹن داست ڈائون براوو محمد صحف الدین اور الامین حسن ایم صفر جوز بٹلر پانچ اور امرہ لکیس نو سیملرز چھے سیملر چھے رنز بنا کر آؤٹ ہوئے آفریدی نے تین جبکہ شاکب اور مقصدق نے دو دو سنیل نائرن نے ایک پکٹ حاصل کی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ